علاقہ ہے آہ انڈیکس جو ہیں پسمانگی کا خیبر پختنخواہ میں یہ سیکنڈ لویس پسماندہ زلہ ہے بدامنی کا دور دورہ ہے وہاں پہ ملٹنس پھر رہے ہیں آرمی پڑیٹی ہیں جو جاری ہیں اس تمام ان تمام آلات میں آہ میں اپنے علاقے کی جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کے ساتھ آزار ایک جیتی بھی کرتا ہوں اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں اور جو چیمبر آف کامرس انڈڈسٹری ہیں وہ بھی اس کا نوٹس لے کیوں کر لکی ساتھ پہ بیٹی ہوئی ہے آج میں نے نیشنل اسیملی میں اس پہ بات کی ہے دوسری بات جو ہے جو انہوں نے ایمینڈمنٹ کیے نیب آرڈیننس میں چالیس آیام پہ ریمانڈ لے گئے ہیں یہ ایک پرسن سپیسیفک آرڈیننس کے ذریعے جبکہ اسیملی کا اجلاس بلائے جانا تھا آلیڈی ایسی شکے کے ماضی آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک فیل کے ارتکاب کے بعد اس کی قانون سازی کرنا کہ پہلے سے ہوئے فیل کو جو ہے متاثر کیا جا سکے تو وہ آرید ہوتے ہیں یہ خان صاحب کی جو ابھی نیا نیب کے شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی لیے تیاریہ کر رہے ہیں آج نیشنل اسیملی میں اس پہ بات ہوئی تمام جو سیبل سوسائٹی کے لوگ ہیں بنیادی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو بھی اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے اب سنم جعوید کو دیکھیں سنم جعوید کو ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہیں ایٹی سی گجرہ والا میں پیش کر دیا کیسز کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے اگر کوئی شخص مطلوب ہیں کسی بھی ادارے کو یا پولیس کو تو قانون یہ کہتا ہے کہ بیق وقت اس کی گریفتاری تمام کیس میں تصور ہوگی ایک سال سے یہ رہا ہو رہے ہیں اور بعد ازاں گریفتار ہوتے ہیں قانون کا بھی مزاق بنایا ہوا ہے اور آج افسوس ہی سمر پہ ہوا کہ جاج صاحب نے اس کے باوجود بھی چار روز کا ریمانڈ دے دیا خاتون کا تو ملک میں وہی افرہ تفری اور جنگل کا قانون ہے اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں بدحصور پامال ہو رہے ہیں یہ تو آج اعلان ہوا ہے کہ احضار کیا دے گا ہی کے بعد حکومت کو تختین کیا دے گا کیا شیر افسر مروض احضار کا حصہ ہوگا ہوگا تو کیوں نہیں تو بھٹیو نہیں نہیں میں نے تو پہلے روز سے کہا ہے کہ احتجاج میں یا پارٹی کی کسی بھی دی گئی ڈیوٹی میں میری شرکت جو ہیں وہ ضرور خان کا حکم ہوگا لیکن میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور خان صاحب جب بلائیں گے تو اس کے بعد میں ہر قسم کے حکم کی جو ہیں وہ تعمیل کروں مجھے اور جہاں پرلیمانی کمیٹیوں میں میں نے کوئی ممبر شپ کی اب کوئی ویچس بھی نہیں ہے اور جہاں تک ایوان کے اندر جو بیسیت پاکستان تحریکی انصاف کے میں نے میرا کردار یا میرے فرائز تقاضہ کرے گی وہ کردار میں ادا کرتا رہوں گا آپ نراز ہیں کسی میں پارٹی کے اندر گلے شک میں کسے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے جبان کیوں گا نہیں ناراض تو کہہ لے ہی ہے دیکھیں میں اس رویہ کاکدار نہیں تھا جو میرے ساتھ کیا گیا میں نے کسی کی ٹرانگ نہیں کینچی تھی نہ میں نے کسی کے خلاف سادیشے کی ہیں نہ کبھی آج تک زندگی میں کی ہیں نہ یہ سیاست میں یقین رکھتا ہوں میں نے تو پارٹی کی خدم کیلئے خدمات انجام دی رسک لیے میں نے ایک دم جو بے توقیری میری ہوئی اور جو میری بیزتی ہوئی وہ میرے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہیں اور میں اس پہ انتہائی خفہ ہوں باقی سیاست اور یہ ساری چیزیں ایک طرف لیکن بے توقیری چیزیں نہیں ہو سکتی ہے خان صاحب ہر کوئی آپ کی ڈانگیں کھائیتا ہے لیکن خان صاحب کے ساتھ آپ اس وقت کڑے رہے ہیں بہت مشکل وقت میں تو خان صاحب کو تو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا خان صاحب کیوں پیش ہے خان صاحب ہمیشہ میرے ساتھ کڑے رہے ہیں خان صاحب بتایا کرتے تھے خان صاحب بتایا کرتے تھے بلکہ ایک دفعہ انہوں نے خود کہا کہ پارٹی کے اندر سیاست میں اگر آپ کی شکایت نہ آتی تو تب میں یہ سمجھتا کہ گویا تم اتنے کمزور آدمی ہو شکایت آتی ہیں تو بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ڈائنامک ہے تو شکایت ہے لیکن خان صاحب میرے ساتھ کڑے رہے ہیں ہمیشہ اور انہوں نے ہمیشہ ہوا چونکہ وہ یا طرفہ فیصلہ تھا مجھے سنا نہیں اور پھر اس پہ جو عمل درامت کرایا گیا ان چیزوں نے مطلب یہ ہیں کہ مجھے تکلیف دیئے باہر سب باجہ آسیر صاحب نے کہا تھا تکلیف میں کہ انیس سوٹھاون سے اعتصاب ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے عمر ایوب اور آپ شروع ہوگی کہ جنرل ایوب صاحب کا اعتصاب نہیں ہو سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل ایوب صاحب کا اعتصاب ہونا چاہیے نہیں میں تو ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں ہم رشتہ داریاں نہیں نباتے ہیں اصولوں کے لیے ایوان کے اندر رول افلا اور قانون کی گمرانی کے لیے قطعہ نظر کون کسی کا رشتہ دار ہیں لیکن اصولاً ایک بات شرف کیلئے کہی جائے گی یا 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 خان کیلئے کہی جائے گی تو وہی ایوب خان صاحب کیلئے بھی کہنا پڑے گی شیرفت صاحب آپ نے سائیڈ لائن لگانے کی بھی بات تھی کہ آپ کو سائیڈ لائن لگا گیا ہے اگر کون لوگ ہیں جنرل پڑے ہیں سائیڈ لائن تمہیں لگ چکا ہوں بڑے آرام سے ہوں اور میں اور سائیڈ لائن میں اگر کسی کو خیریت ملی ہے تو سائیڈ لائن میں ٹھیک ہوں جو عمود رحمان کمیشن میں بہت سارے پیٹ آئی کے لیے ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک کرنا چاہے تو آپ کیا کہتے ہیں جی عمود رحمان کمیشن پہ پاکستان تحریقی انصاف کے سوشل میڈیا کے ساتھ میں کڑا ہوں اور دو بائیوں کو اٹھایا گیا ہے شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں خان کا بیانیاں وہ ہمارا بیانیاں ہے خان نے جو کہا ہے اگر کوئی ڈرتا ہے لیکن میں خان کے ہر قسم کے نیرے ٹھو کے ساتھ کڑا ہوں اور اس سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ بھی کڑا ہوں جو ان کو آج ڈرائے دمکایا جا رہا ہے سر یہ خان کا بیانیاں تو ٹھیک ہے انیس سو ایدتر کے بارے میں ان کا ایک واضح اور کا فمیشن در آیا ہے مختلف جب میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی طور پر جس کو امام نے مختلف کیا تھا اس وقت اس طاق کو آفت دینا چاہیئے تھا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آلڈی اینی بیانات کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ خان کی ہر ٹویٹ ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم کرے ہیں خان کی رہائی کے لیے کردار سے بھی مطمئن نہیں ہوں کیونکہ جو اتجاج کے وعدے ہم نے قوم کے ساتھ کیے ورکر کے ساتھ کیے ان کو ہم پورا نہیں کر سکے پہلے رمضان کے بہانے ہوئے ہیں پھر عید کے بعد کہا گیا عید گزر گئی بڑی عید آگئی جلسے کرنے تھے ہر جگہ پہ جلسے کی بہانہ یہ ہوتا ہے جی اجازت نہیں ملی اجازت کی سوٹیٹنٹ ہمیں بھی اتلیدی نو مئی کے بعد جو جلسے پورے ملک میں کیے زیادہ زیادہ پرچہ ہو جاتا ہے یا ایک دو چاپے ہو جاتے ہیں یا باغم دوڑ یا پی رتکڑیاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ قیمت تو چکا نہیں بڑھے گی اس ملک میں رہنے کے لیے دیکھیں ایک وائد چیز جو خان کی رہائی کے لیے انتہائی کیٹلسٹ ہو سکتی ہیں وہ پبلک پروٹیسٹ ہیں ماس پبلک پروٹیسٹ احتجاجی ریلیاں جلسے جلوس یہ ہونے چاہیے عرالت میں ہونے چاہیے نہیں دیتی ہیں اجازت عوام پہ لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں وہ لیڈروں کے انتظار کر رہے ہیں کہ لیڈر ہوں گے اور لیڈر جدھر بھی ہوتا ہے اب ہم آزاروں کی تعداد میں مرور صاحب اتجاج کے لیے یار میں عمر عیوب صاحب کے کردار پہ مجھ سے سوال نہ کریں نہیں دیکھیں اب دیکھیں اب آپ یہ کم نہ کریں میں آگیا ہوں میں نے یہی کہا تھا کہ مجھ سے ان معاملات پہ سوال نہ کریں آپ کے بائی مشیر تھے انہیں اگزم اٹھا دیا گیا آپ تو بڑے دوز تھے اگزیالہ کیلئی اور دوزہ اس سوال کا جواب میں نے ادھر آپ کو دے دیا اور آپ نے ریکارڈ بھی کیا ہوا ہے خان صاحب آپ کو بلائیں گے ملاقات کیلئے جائیں گے یا بیسے بھی آپ ریکویسٹ کریں گے خان صاحب تمہیں ملنا چاہتے ہیں نہیں میں دل تو میرا کرتا ہے کہ خان صاحب کے پاس خود جاؤں اور ریکویسٹ کروں لیکن ڈرتا اس دن سے ہوں کہ اگر پھر انکار کر دیا تو شاید میرے تمام راستے بند ہو جائیں گے شکریہ